اسلام علیکم ورمان میں ہوں محمد طلح اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تلاس فیس اگرمی آج ہم لوگ کور کرنے والے ہیں سیکنڈر کیمسٹری کا لیکچر اور سیکنڈر کیمسٹری میں ہمارا چپٹر نمبر ٹو ہائیڈروجن کنٹینیو ہے اور آج کا جو لیکچر ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے about industrial preparation of ہائیڈروجن سو یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں ہائیڈروجن گیس کی اور اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی scientist ہیں وہ ایسا belief کرتے ہیں کہ ہمارا جو universe ہے نا وہ 90% ہائیڈروجن سے بنا ہے جی ہاں یہ stars جو ہیں اور sun for example آپ لے رہے ہیں تو ان سب کے اندر جو سب سے اہم جو fuel کا کام کرتی ہے stars کے لیے وہ ہائیڈروجن ہے تو ہمارے universe میں سب سے زیادہ جو element پایا جا رہا ہے وہ ہائیڈروجن پایا جا رہا ہے لیکن ایک بہت بڑی problem ہے ہائیڈروجن جو ہے نا وہ ہائیڈروجن جیسے h2 ہے جو یہ ڈائے ہائیڈروجن کی جو ہے وہ ڈائیٹومک گیس ہے یہ اس form میں ہمیں نہیں ملتا بلکہ وہ کیسے مل رہا ہے وہ دوسروں کے ساتھ combine form میں مل رہا ہے تو ایکچولی ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں ہائیڈروجن گیس اگر ہمیں چاہیے ڈائیٹومک حالت کے اندر تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے ایک ایک طریقے کا نکلے گا کہ ہم اس کو compound سے الگ کریں گے separate کریں گے توڑیں گے break کریں گے اور جب توڑیں گے break کریں گے الگ کریں گے تو یقینا اس کے لیے energy required ہوگی ٹھیک ہے لیکن ہاں fortunately جو energy required ہوتی ہے وہ ہم مختلف طریقوں سے حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو solar کے ذریعے بھی decomposition ہو رہی ہے ہائیڈروجن کی electrical methods بھی استعمال کے جاتے ہیں heat والے methods بھی استعمال کے جاتے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے کہ ہم مختلف جو energy کیونکہ اس کو required ہے endothermic reactions ہیں سارے تو ہمیں energy specific type کی نہیں کوئی بھی type کی energy چل سکتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور خاص بات جو elements درکار ہیں جو compounds درکار ہیں جن کے ذریعے ہم جو ہے وہ hydrogen کو produce کر سکتے ہیں وہ بھی enormous ہیں بہت سارے ہیں مثال کے طور پر ہم hydrocarbons کے ذریعے produce کر سکتے ہیں ہم steam چاہئے ہم ammonia کے ذریعے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ہم coke کی ذریعے کر سکتے ہیں solid carbon کی ذریعے کر سکتے ہیں تو elements کی بھی کمی نہیں ہے compounds کی بھی کمی نہیں ہے جو کہ hydrogen کی production میں استعمال ہوتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کے اندر آج کی lecture کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں six processes six مختلف process ہیں جن کے ذریعے ہم hydrogen کو prepare کر سکتے ہیں in industries یعنی کہ commercialی produce کر سکتے ہیں تو پہلا طریقے کار electrolysis of water water کی electrolysis کے ذریعے ہم prepare کر سکتے ہیں hydrogen کو کیسے یاد رکھو hydrogen form کرتا ہے بن جاتا ہے hydrogen جبکہ direct current کی جو electricity ہے اس کو pass کرائے جائے through water water سے pass کرائیں لیکن ہاں ایسا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اس میں کوئی electrolyte ہو جیسے کہ ایک electrolyte ہے جو کہ ہے H2SO4 تو H2SO4 کی موجودکی میں اگر ہم پانی میں سے electricity pass کرائیں یعنی کہ ہم water کا electrolysis کریں اور direct current کا تو نتیجے میں آپ دیکھیں گے تو hydrogen form ہو جاتا ہے تو جو form ہوتا نا کچھ اس قسم کا ہوتا ہے کہ آپ دیکھو یہ دو جو ہے وہ test tubes یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر ایک battery ہے جو کہ direct current کی source ہے ٹھیک ہے نا تو actually ہم نے اس container کے اندر کیا فیل کیا ہوا تھا ہم نے water fill کیا ہوا تھا of course in liquid form تو پھر ہم کیا کریں گے electrolysis کرائیں گے تو آپ دیکھیں گے تو اندر یہاں پر جو ہے وہ gases جمع ہوں گی اور سب سے پہلے یہاں پر جو ہے وہ ہمیں ملے گی hydrogen اور اس کے اندر ہمیں مل رہی ہے positive پر oxygen negative میں مل رہی ہے hydrogen اور positive میں مل رہی ہے oxygen کیوں کس طریقے سے کام کرتے ہیں وہ ابھی reaction کے اندر دیکھیں گے لیکن جو electrolysis of water ہے اس کا ایک simple experiment ہے جس کے ذریعے ہم hydrogen اور oxygen کو الگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک بات اور observe کرو یہاں پر جو hydrogen کا volume آپ کو نظر آ رہے وہ oxygen کے volume سے double ہے oxygen یہاں پہ جمع ہو رہی ہے تو آپ دیکھ لو جو hydrogen کا volume ہے وہ oxygen کے لحاظ سے double ہے اس کا میں ابھی reason آگیا ہے آپ کو سمجھانے والوں اس وقت سے میں نے گلا پہلے آپ اس figure کے اندر دیکھ لو کہ hydrogen جمع ہو رہی ہے یہ hydrogen اس والے پر اس قسم کا ہوگا کہ H2O ہے 2H2O in liquid form electrical energy پاس کرائی تو یہ بن گیا 2H2 جو کہ in gases form ہے اور اسی طرح سے O2 بن گیا جو بھی gases form کے اندر ہے تو بس یہ جو equation ہے ہے تو simple لیکن ایک بات بتاؤں یہ ایک reversible reaction ہے آخر کے اندر جو پانی ہوگا وہ دوبارہ سے بنے گا جو کے بعد میں آپ کو سمجھانے والوں ٹھیک ہے نا تو ویسے تو یہ reaction میں نے آپ کو بتا دیا لیکن ایک information دے رہا ہوں کہ یہ reversible reaction ہے again ہمیں water بھی ملے گا اچھا cathode پہ کیا ہو رہا ہوگا کہ جو ہمارا hydrogen ہے جو کہ H positive ہے جو کہ پانی سے مل رہا ہے پانی کیا ہے H positive ہے اور OH negative ہے تو یہ جو H positive پانی کے اندر پایا جا رہا ہے H positive وہ آ گیا cathode پہ اور cathode پہ جا کے اس نے کیا کرا cathode پہ جا کے اس نے ایک electron کو absorb اگلا کوئی hydrogen کا atom جائے گا positive اور وہ again جا کے electron کو absorb کرے گا اور پھر ہمارے پاس دو ہو جائیں گے یہ جو دو hydrogen ہوں گے cathode پہ یہ جمع ہو کے بنا دیں گے ہمارے پاس H2 H2 جو کہ ہماری hydrogen gas ہے جبکہ anode پہ کیا reaction ہو رہا ہوگا anode پر یعنی کہ positive ہے اس کے اوپر یہ ہمارا OH جائے گا اور OH جا کر کیا کرے گا electron کو release کر دے گا یہاں پر اس نے electron کو release کر دیا تو جو negative تھا اب وہ ہو گیا OH کیونکہ negative تھا اس نے electron کو release کر دیا وہاں پہ anode پہ جا کے تو اس کا مطلب یہ OH بن گیا پھر کیا ہو سکتا ہے اب یہی جو OH ہے یہ کیا ہو جائے گا یہ convert ہو گا یہاں پہ 4OH تھا تو یہ ہو جائے گا 2H2 plus O2 تو یہ جو O2 ہمیں مل رہا ہے reaction میں یہ جو O2 مل رہا ہے جو کی reaction یہاں پہ دوبارا جائے گا اور یہ ہم continue کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر جو بات میں آپ کو بتائی تھی کہ hydrogen کا جو volume ہوگا وہ double ہوگا ٹھیک ہے 2 یہ ہو رہے ہیں اور یہاں پہ آپ oxygen دیکھ لیں oxygen کا amount جو ہے وہ hydrogen کے لیاز سے half ہوگا ایسی وجہ سے آپ نے دیکھا تھا کہ اس test tube کے اندر hydrogen زیادہ فل ہوئی تھی as compared to oxygen تو یہ وہ پہلا طریقے کار تھا جس کے ذریعے ہم جو ہے وہ prepare کر سکتے ہیں hydrogen gas کو جو کہ تھا electrolysis of water second طریقے کار ہوتا ہے steam اور hydrocarbon کا process یعنی کہ steam اور hydrocarbon کو استعمال کر کے ہم oxygen کو prepare کر سکتے ہیں کیا کریں گے کہ ایک mixture ہوگا steam کا اور natural gas کا یعنی CH4 کا اس کو پاس کرائیں گے nickel crystal سے ٹھیک ہے نا at 900 degree centigrade یعنی کہ high temperature ہے hydrogen and carbon monoxide جسے water gas کہتے ہیں اور پھر زہر سی بات ہے اس water gas سے ہم separate کر لیں گے hydrogen کو ٹھیک ہے تو کیا کیا چاہیے ہمیں ہمیں steam جیسے یہ process ہے زیادہ اس میں کہانی کے اندر جانا نہیں ہے ہمارے جو کام ہے میں آپ کو وہ سمجھا دوں جو کام ہو رہا ہوگا ادھر اس حصے کے اندر جو ہو رہا ہے باقی یہ exact hydrogen کی ہم لوگوں نے بھی سمجھ نہیں ہے production ایک idea چاہیے تو یہاں پر کیا ہے سب سے پہلے ہم hydro carbon کی feed دے رہے ہیں اور یہاں سے steam کی feed دے رہے ہیں تو hydro carbon gahe steam gahe اور یہاں سے combine ہوتے ہوئے اب یہاں پر ہم نے 900 degree Celsius کا temperature دیا اور یہ دیا ہم نے in presence of nickel crystal کی موجودگی کے اندر ہم نے کرا پھر نتیجے میں کچھ HTS LTS وغیرہ سے گزرتے ہوئے جو methane ation کا process ہوتا ہے اور CO2 کا removal ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں hydrogen مل جاتا ہے لیکن جو main process ہے جو بات سمجھ کیا کر لیں گے اس میں سے ہم الگ کر لیں ہماری hydrogen کو ٹھیک ہے تو یہ water gas ہے پہلے reaction دیکھ لو یہ آگیا methane اس کو ہم نے اس کے جائے جائے گا CO جو کہ ہو گ gase form میں اور یہ جو دونوں ہیں H2 اور CO دراصل یہ کہلاتے ہیں water gas اب اس water gas سے ہمیں separate کرنا پڑے گا اس water gas سے ہم separate کرتے ہماری hydrogen gas کو تیسرا process کیا ہے action of steam on coal ہم کیا کرتے ہیں ہم action جو elemental carbon ہم سریف carbon جو ہوتا ہم steam کو کو گزارتے اور اس مرتبہ temperature 100 degrees زیادہ ہے پچھلے والے reaction سے 1000 degrees celsius ہے اور پروڈیوز کرتے ہیں mixture of carbon monoxide and hydrogen جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ کہلاتی ہے water gas تو یہ کام methane سے کر رہے تھے اور اب یہی کام جو ہے جو کہ ہم ہیڈروجن کی production کا کچھ اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے یہ کوک ہے solid form کے اندر carbon موجود ہے اور air کی form کے اندر سارا کام کیا جاتا ہے اور یہاں سے ہم steam کو داخل کر رہے ہیں steam یہاں سے جا رہی ہے اور یہ کوک موجود ہے تو اس طریقے سے جب steam کو پاس کر جاتا ہے تو نتیجے میں یہاں سے ہمیں water gas ملتی ہے اور پھر بات میں ظاہر سی بات ہے ہمیں hydrogen کو separate کرنا پڑتا ہے اور یہ جو پلی ہے جہاں سے ہم کول کو شامل کر رہے ہوتے ہیں اس کو فارم ہو جاتی ہے water gas تو یہ آگے ہمارے پاس carbon carbon یعنی کوک ٹھیک ہے اور یہاں پر آگے ہمارے پاس کیا چیز یہاں پر آگے H2 اور یہ solid form میں ہے اور یہ gaseous form کے اندر ہے steam 1000 degree celsius پر ہم نے اس کو پاس کرایا تو نتیجے میں کیا ملا H2 جو کی gaseous form میں ہو اور CO یعنی carbon monoxide جو بھی gaseous form میں اور جیسے میں نے آپ بتایا یہ چیز کیا ہے water gas جس میں سے further hydrogen کو alag کریں کیسے alag کریں یہ hydrogen اور carbon monoxide is again heat کیا جائے 500 degree celsius پر ferric oxide iron oxide کی موجود گی میں اس مرتبہ ایک catalyst چاہیے iron oxide اور 500 degree celsius پر اس کو heat up کریں تو نتیجے میں کیا ہوگا نتیجے ہمارے پاس alag ہو جائے 2 H2 یعنی hydrogen gas آگئی اور یہ جو carbon monoxide convert ہو جاتی ہے carbon dioxide میں ٹھیک ہے اور ایسا کام جب ہم کرتے in presence of iron oxide کیا جاتا ہے at 500 degree celsius چوتھا steam methanol process ٹھیک ہے نا steam اور اس مرتبہ methanol کا استعمال کیا جا رہا ہے تو اب steam کا یہ تیسرا process ہے پہلے steam کو ہم نے کام کروایا natural gas کے ساتھ پھر steam over coke اور up کر رہے ہیں steam اور methanol کا process mixture ہوگا steam اور vapors of methanol اور ان کو heat کیا جائے گا کم temperature پہ اس system کی خاص بات یہ کم temperature پر یہ کام ہو جاتا ہے ورنہ 900 degree celsius پہ methanolے oxide اس قسم کا process ہوتا ہے اور کافی زبردست قسم کا process ہے جو کہ چلو میں پورا سمجھائی دیتا ہوں یہاں سے ہم vapor شامل کرتے ہیں یہ آگیا methanol اور water کے vapor یہاں سے شامل کیے جاتے ہیں system کے اندر جو کہ pipes ہیں ان pipes کے ذریعے گزرتا ہے اور جب ان گیس ایک یہاں سے آرہی ہے 250 ڈگری celsius پہ اور وہی گیس یہاں سے باہر جا رہی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے ایسا کرنے پر اس میں نکل کر یہاں سے اوپر کی طرف collect ہو جاتی ہے اور جو ساری بات ہیں یہ آگیا ہمارے پاس میتھانول یہ آگیا ہمارے پاس water اور پھر یہ convert ہو جاتی ہے کس میں H2 میں اور CO2 کے اندر تو یہ سارا کام نا اس tube کے اندر ہو رہا ہوتا ہے اور heating gas کی مدد سے ہو رہی ہے اور باقی یہ لگاتار اس طریقے سے اوپر کی طرف جاتے رہتے رہتے ہیں ہوتی رہتی روٹیشن کے باد H2 جو ہمیں الگ سے مل جاتی ہے reaction دیکھو CH3OH یہ آگیا methanol جو کے vapor form میں ہے یہ آگیا پانی ٹھیک ہے جو کہ steam ہے actually gaseous form کے اندر 250 degree celsius پہ ہم یہ کام کرتے ہیں تو نتیجے میں الگ ہو جاتا ہے 3H2 اور CO2 یعنی یہاں پہ ہمیں carbon dioxide ملتی ہے carbon monoxide کے بجائے تو steam کا یہ تیسرا process ہے جس کے ذریعے ہم hydrogen کو industrial طریقوں سے prepare کر سکتے ہیں پانچ thermal decomposition of hydro carbon اب steam کی ضرورت نہیں ہے اب ہم باقاعدہ decomposition کریں thermal heat کی مدد سے اور decompose کریں گے hydro carbon کو نیشل گیس کو 1000 ڈگری تک ہم heat کر رہے in the presence of catalyst صرف hydrogen gas مل جائے ch4 اور 700 ڈگری celsius پہ اس کو heat up کریں گے تو نتیجے میں ہمیں carbon ملے in solid form جو کہ coke کہ لاتا ہے اور 2 h2 gaseous form کے اندر الگ ہو جائے اب اب یہاں پہ steam کا کام نہیں ہوا صرف methane تھا اور اس کو ہم نے thermally decompose کرا جس میں large amount of heat کی ضرورت ہوتی ہے 1000 ڈگری celsius maximum بتا رہا ہوں 700 ڈگری celsius سے thermal decomposition start ہو جاتی ہے of methane یا hydro carbons اور جو اس کا form میں نے نہیں بتایا آپ کو اس کا main container ہوتا ہے تو بس کیونکہ ایک جگہ ہے جہاں پر وہ methane ہوتی ہے اور اس methane کو heat up کیا جاتا ہے heat دی جاتی ہے اتنی heat کے carbon الگ ہو جائے اور h2 جو الگ ہو جائے اور اسی سے ملتا جلتا جو ہمارا چھٹا process ہے وہ thermal decomposition of ammonia hydrocarbon سے produce کر لیا ہم لوگ نے کو سے produce کر لیا میتو اونول سے پروڈیوز کر لیا اب ایک اور بہت ہی اہم جو ہے وہ ہمارے پاس fuel کا کام کرتی ہے ammonia اور ammonia کے ذریعے بھی ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس ammonia gaseous form کے اندر 1000 degree celsius پہ اسے heat دی جاتی ہے thermally heat دیتے رہتے ہیں جگہ پہ جمع کرتے ہیں ammonia gas اور اسے heat دیتے رہتے ہیں دیتے رہتے ہیں تو یہ thermal decomposition ہوتی ہے اور نتیجے میں hydrogen اور nitrogen الگ ہو جاتی دونوں ہمیں چھٹے اور آخری طریقے سے چونکہ میں آپ بتائے industrial preparation of hydrogen کے اندر ہمیں hydrogen مل جاتی ہے تو ہم نے electrolysis سے produce کرا steam اور hydro carbon کے process سے کیا اور دو thermal decomposition کرائی جاتی ہیں ایک ہوتی ہے hydro carbon کی اور ایک ہوتی ہے ammonia نہیں روڑی اللہ آفیس